بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ جو اجتماع تھا پورے جاموٹ قبیلے کا امن جرگے کے حوالے سے ایک نشت رکھی گئی تھی تاکہ یہاں پہ بسنے والے جتنے بھی جاموٹوں ان کے تکالیف کو نظر رکھتے ہوئے ہم کوئی آگے فیصلہ کر پائیں تو اس حوالے سے آج ایک میٹنگ بنگوائی گئی جس میں ہمارے دوستوں نے یہاں شرکت کی اور اس بات پہ متفقہ طور پہ یہ عمل ہوا کہ آگے جو بھی قدم ہوگا وہ انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ امن کے حوالے سے ہم دوسری اقوام کو پیغام دیں کیونکہ ہم صدیوں سے اس علاقے میں آباد ہیں اور جاموٹ قبائل اصل جو حقدار ہیں وہ جاموٹ قبائل ہیں اب سے نہیں کلوڑے دور سے آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ اس علاقے میں جاموٹ قبائلی آباد رہے ہیں اور اس زمینوں کو انہوں نے آباد رکھا ہے اور یہاں انہوں نے کسی قسم کا کوئی فساد نہیں کیا کوئی انتشار نہیں پھیلایا جب بھی اس علاقے میں وہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ رہے ہیں اور ہر قوم کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کے ساتھ یہاں پہ رہے ہیں آج بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم امن کے ساتھ اس علاقے میں رہیں لیکن بدقسمت ہی اس علاقے میں یہ ہے کہ کچھ ایسے اناثر ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس کچھی کا امن خراب کیا جائے یہاں پہ قبائلی اور نسلی تصادم کرائے جائیں جھگڑے کرائے جائیں تاکہ یہ جو پور امن علاقہ سدیوں سے یہاں تمام اقوام برادرانہ معاول میں رہ رہے تھے اس کو ختم کر کے یہاں پہ انتشار پیدا کیا جائے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ جو بھی بسنے والی تمام اقوام ہیں ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی خواں ہیں کہ ہمارے اسی طرح خوشگوار تعلقات رہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جامورڈ کو کمزور کر کے ہم اس علاقے سے بے دخل کر دیں گے تو میں ان کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی بھول ہے جامورڈ یہاں پیدا ہوئے صدیوں سے آباد ہیں اور یہیں پہ دفن ہوئے صدیوں سے یہاں پہ ان کے قبرستان ہیں اور آئندہ آنے والی نسلیں بھی یہیں پہ دفن ہونی ہیں تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس علاقے سے جامورڈ قبائل کو جو ہے وہ نکالا جائے گا یا ان پہ ظلم و زیادتی کر کے ان کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس علاقے سے بے دخل ہو جائے رہی بات انتظامیہ کی مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انتظامیہ ہماری کچھی کی انتہائی ناکس رہی آپ نے دیکھا جیسے پچھلے دنوں تقریباً چار سے پانچ دن یہاں پہ بڑے بڑے ہتھیاروں سے ہیوی ویپن سے جو ہے وہ حملے کیے گئے کوئٹہ سے سریعام یہاں پہ اسلے لائے گئے ہر قسم کے بڑے اتھیار لائے گئے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نہ راستے میں انہیں کسی نے روکا نہ انتظامیہ کی آنکھیں کھلی نہ انتظامیہ نے کوئی حرکت کی اور چار پانچ دن یہاں پہ نہتے لوگوں پہ یہ گولہ بارود جو ہے برسائے گئے لیکن کسی کی بھی کان میں جون تک ڈا رہی گئی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ریاست ہمیں اس طرح نہتے لوگوں کو بروانا چاہتی ہے یا ان پہ ظلم و زیادتی کروانا چاہتی ہے تو پھر یہ جو ہم بھاری مرات جو ہم اپنے آفیسس کو دے رہے ہیں چاہے اس میں کمیشنر ہے چاہے اس میں ڈی سی ہے چاہے اس میں دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں تو پھر ان کا یہاں پہ رہنا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ضرورت پڑے گی جب ہمیں اپنے فیصلے بندو کی نوک پر کرنے ہیں تو پھر یہ انظامیاں کس کام کی یہ حکومتیں کس کام کی تو اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ یہ کردار ہماری انظامیاں کو اس طرح ادا کرنا چاہیے تھا حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر انہیں پتا چلا کہ یہ حالات یہاں کچھے خراب ہو رہے ہیں تو اسے مداخلت کرنی چاہیے تھی اور یہاں پہ جس طرح اتنے سارے لوگ یہاں پہ شہید ہو گئے تو میں نہیں سمجھتا اگر انظامیاں مخلص ہوتی اور اپنا کردار ادا کرتی تو آج یہ لوگ ہمارے زائے نہ ہوتے اور نہ ہی ان قبائل میں اتنا تصادم ہوتا حق اور سچ کی بات کرتے جو قانون کے مطابق جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جاتا تو آج یہ نوبت نہ ہاتی کہ قبائل ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوتے تو میں گزارش کرتا ہوں یہاں بلوشتان کے وزیرالہ سے کور کمانڈر بلوشتان سے چیف جسٹس آف پاکستان سے چیف جسٹس آف بلوشتان سے کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں یہ بہت ہی حساس معاملات ہیں ان کی حساسیت کو مدی نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ اپنے جو بھی ان کے آفیسر ہیں جو بھی عملہ ہے جو بھی لا انفورسمنٹ کی ایجنسی اس کے جو بھی لوگ ہیں ان کو یہ تنبیہ کریں کہ یہ ظلم و زیادی جو ہو رہی ہے یہاں پہ ان کو روکا جائے اور قانون اور حق کے مطابق جو ہیں وہ فیصلے کیے جائیں اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بہت بڑے تصادم ہونے کے خطرات ہیں اور کوئی یہاں پہ کمزور نہیں ہے ہر کوئی اپنے حق کے لیے لڑ بھی سکتا ہے مر بھی سکتا ہے لیکن جو ذبہ داری حکومتیں وقت کی ہے جو یہاں کے آفیسروں کی ہے ان کو نبانا چاہیے اور جو بھی غلط عمل ہو رہا ہے اسے روکنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ اگر کوئی بھی اسی قسم کا کوئی انظامیہ کی طرف سے اگر کوئی کمی کوتائی ہوئی یا انہوں نے غفلت برتی تو ہم جاموٹ ضرور اس کی آواز پورے پاکستان میں پھیلائیں گے انہیں بتائیں گے کہ ہمارے لوگ کے ساتھ یہاں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا تھا یہ جو کچھ دن گزرے جنگ کے یا رنگیاں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو زیادیاں ہو رہی تھی ہم جاموٹوں کے ساتھ اس طرح کا ترجع عمل اختیار کیا گیا لیکن یہ ہماری ایک آزاد ریاست ہے جسے ہم ریاست پاکستان کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں اس کا اپنا ایک قانون ہے اس قانون کے دائرے میں رہ کے سارے ادارے کام کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ مظلوم کی آواز سننے کو کوئی تیار نہیں ہے تو اس کی وجہ سے مجبوراں پھر یہ حالات ہمیں اپنانے پڑے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ کے لیے جو بھی یہاں پہ طرز عمل رہے گا انظامیہ کا وہ مصبت رہے گا اور ہم ان سے امید بھی یہی کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے ایسے معاملات نہیں ہوں گے اور یہاں پہ آئے ہوئے جو بھی دوست ہیں میں تمام دوستوں کا شکر گزاروں جو بھی قبائل جو بھی سرداران محتبرین یہاں پہ تشریف لائے یہاں پہ جامور قبائل کے جو بھی محسوسین ہیں ان سب کا میں شکر گزاروں انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا یہاں بیٹھے ہمارے دوکھوں کو سمجھا اور یہ آواز ہر ایک اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اٹھائے گا سوشل میڈیا ہو چاہے الیکٹرونک میڈیا ہو چاہے جس کا جہاں پہ بھی اثر و رسوخ ہے وہ سب اپنی آواز مصبت طریقے سے دنیا کو بتائیں گے کہ حالات کیا ہیں حقیقت کیا ہے اور اس کا حل کس طرح ہونا چاہیے ہم جو بھی معاملاتیں کچھی کے ان پہ بیٹھنے کو تیار ہیں ان پہ باتچیت کرنے کو تیار ہیں لیکن برابری کی صورت پہ اگر برابری کی صورت پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے بات سنیں گے اور ہمارے موقف کو ماننے کی کوشش کریں گے یا سننے کی کوشش کریں گے پھر تو یہ مسائل حل بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ بدو کی نوک پہ اگر کوئی فیصلے کروانا چاہتے ہیں تو پھر یہ نہ ماضی میں کبھی ہوئے ہیں نہ ہی مستقبل میں ہو سکتے ہیں اسی لئے میں تمام ان لوگوں کا ہم شکر گزار ہیں جو اس جنگ کے دوران آئے اور قرآن پاک اور سید جو بھی آئے ان کو دے کے یہ سارے معاملات تھنڈے ہوئے اور مجھے امید ہے کہ آگے بھی اسی طرح معاملات حل کی طرف جائیں گے اسی امید کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزاروں آپ لوگ تشریف لائے مہربانی آپ دوستان